اتحاس کی دلچسپ کہانیوں کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں لیو ہسٹری انڈیا ہیدر آباد کے گولکوندہ قلعے کے پاس موجود یہ شاندار مقبرے نشانی ہے اس راجونج کی جس نے ایک سمیں بھارت کے سب سے امیر راجیوں پر شاسن کیا تھا یہ ہے قطب شاہی راجونج کے مقبرے جو آج بھی ہیدر آباد کے اتحاس اور واسطکلہ کی شان ہے یہ مقبرے قطب شاہی سلطان ان کے پریوار اور دربار کے لوگوں کے ہیں ان کی سندرتہ اور بھاویے واسطکلہ قطب شاہی شاسکوں کے گورو کو آج بھی سنجوئے ہوئے ہیں سولوی شتابدی کے قطب شاہی سلطانوں نے دکھن میں گولکوندہ سے 1518 اور 1687 کے بیچ راج کیا تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ گولکوندہ ایک سمیں پورے وشو میں سب سے سمردھوں اور امیر راجوں میں سے ایک تھا اس کا کارن تھا گولکوندہ کی ہیرے کی کھانے جس کی وجہ سے یہ کئی سالوں تک پورے دنیا میں ہیرو کی راج دھانی کے روپ میں جانا جاتا تھا 18 اور 19 وی شتابدی تک بھی گولکوندہ کے ہیرو کے وجہ سے یہ سب سے مہتوپورن شہروں میں سے ایک تھا گولکوندہ سے ہی قطب شاہی شاسن کی شروعات ہوئی تھی راجونش کے سنستھاپکتے کولی قطبول ملک جو دکھن آئے اور کرناٹک کے بیدر کے بہمنی سلطانوں کی سیوہ میں لگ گئے 1518 عیسوی میں بہمنی سامراج کے پتن کے بعد کولی قطبول ملک نے اپنی سوطانترطہ کی گھوشنا کی اور گولکوندہ کو اپنی راج دھانی بنایا قطب شاہی راجونش نے لگ بھگ 170 ورش تک شاسن کیا اور سن 1687 تک مغل حملی کا سفلتہ پوروک ویروت کیا آج کے حیدراباد شہر کو بسانے کا شرے بھی قطب شاہی کو ہی جاتا ہے پانچوے سلطان محمد کولی قطب شاہ نے 1591 میں حیدراباد کی ستھاپنا کی قطب شاہی شاسک مہان نرماتا اور شکشہ اور کلا کے سن رکشک تھے ان کے سمیے کی عمارتیں آج بھی دیکھنے کو ملتی ہے جیسے پرسدھ چار منار اور گولکونڈا قلا ان کی عمارتیں واسطکلا کی ایک نئی شیلی کو درشاتی ہے جو دکھن میں گلبرگا، بیدر، بیجاپور سے بھنن تھی قطب شاہی مقبرے کی گنتی بھی ان کی سب سے بھویس انرچناؤں میں ہوتی ہے یہاں کم سے کم تیس مقبرے ہیں یہ فارسی، پتھان اور ہندو کلا کی مشرن سے بنے ہیں مقبرے کے علاوہ یہاں مسجد اور سنان کی جگہ بھی ہے دلچس بات یہ ہے کہ یہاں آپ کو کئی الگ الگ طریقوں کے مقبرے دیکھنے کو ملیں گے بڑے، چھوٹے، ایک منزلہ، دو منزلہ اور کھولی چھت والے بھی ان مقبروں کی شلپ کلا اور ڈیزائن دیکھنے لائک ہے گمبندوں کو مول روپ سے، نیلے اور ہرے رنگ کی ٹائلوں سے سجایا گیا تھا جن میں سے اب کیول کچھ ٹکڑے رہ گئے ہیں سلطان محمد کلی کتب شاہ کا مقبرہ کتب شاہی مقبروں میں سب سے بھوے مانا جاتا ہے ایک اور دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہاں اس میں راجونش کے پانچ سلطانوں کے ابھی لیکھیے روپ سے پرلیکھت قبرے شامل ہیں اس سموہ میں کتب شاہی کے آخری سلطان ابو الحسن کتب شاہ کا مقبرہ نہیں ہے کیونکہ انہیں بندی بنا کر مہاراشتر کے دولت آباد کلیے میں لے جایا گیا تھا اور ان کی قبر خلد آباد میں ہے ان کتب شاہی سمارکو پر حال ہی میں مرمت کا کام کیا گیا ہے آج بھی یہ پورا سموہ کتب شاہی راجونش اور ہیدراباد اور گول گونڈا میں ان کی سمردھی کے پرتیق ہے موسیقی